اسلام علیکم میں ہوں محمد سلمان ایک دفعہ پھر آپ میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں فلیڈر کمیونٹی بہت زیادہ ایکسائٹیٹ تھی کہ ابھی گزشتہ روز ہی گوگل آئیو ہوا اور جس کے اندر جو ہے وہ بہت میجر میجر اناؤنسمنٹس ہوئیں گوگل کے ڈیفرنٹ ٹیکنالوجیز کے حوالے سے بٹ بلخصوص فلیڈر کے حوالے سے کیا اناؤنسمنٹس تھی اور کیا ایسی چیزیں تھی جو اپ کمنگ آئی ہیں اور ابھی دو دن پہلے ہی ہم لوگوں نے دیکھا کہ فلیڈر جو ہے وہ 3.10 بھی لاؤنچ ہو چکا اور ڈارٹ 3.0 بھی لاؤنچ ہو چکی ہے تو بسکلی اس میں ایسے کیا ایڈوانسمنٹس اور کیا امیزنگ فیچرز آئے ہیں ذرا سا ہم اس کے اوپر بات کریں گے تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو کانگریچولیشنز کے آپ لوگ جو ہے وہ اب بہت ہی جلد فلیڈر 4.0 کے لیے بھی تیار ہو رہے ہیں اور آپ ابھی جو چیزیں دیکھیں گے وہ ہمیں ملا رہی ہے ایسی ٹیکنالوجی کے ساتھ کہ جب اب فلیڈر اتنا زیادہ سٹرانگ ہو رہا ہے کہ آپ اس کو کسی بھی ٹیک کے ساتھ ایزیلی ایمبیٹ کر سکتے ہیں تو اب ہم سب سے پہلے گوگل آئیو کی بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر ایسی کیا اناؤسمنٹس ہوئی جس نے ہمیں جو ہے وہ شاک کر دیا تو سب سے پہلی چیز ہے کہ پچھلا جو ایونٹ ہوا تھا فلیڈر فارورٹ اس کے اندر جو ہے گوگل نے کچھ کمیٹمنٹس کی تھی اور کہا تھا کہ ہم فلیڈر کو جو ہے وہ اس لیویل تک پہنچا دیں گے اور کس کس ایڈیا میں کام کریں گے اس پہ ذرا سا بات کرتے ہیں تو گوگل نے ہمیں کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ چار ایڈیا پہ مینلی فوکس کریں گے اور ان پہ جو ہے وہ ہم اپنے اسٹرگل لگائیں گے تو اب وہ ایڈیا کون کون سے ہیں سب سے پہلی چیز کہ بریک تھو گرافک پرفارمنس کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم گرافکس کے اوپر کچھ ایکسٹر آرڈنری کرنے والے ہیں کہ جس کے بات جو ہے وہ آپ گرافکس کے رسپیک سے آپ ہائیلی نیٹیو کوڈ کو جو ہے وہ کمپائل کر سکتے ہیں اور آپ کے جو ہے وہ جتنے بھی جنگس ہیں وہ جنگ فری اپلکیشن ہو جائے گے اور اسموود اور فاسٹ اپلکیشن ہو جائے گی تو اب زراز ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ گرافکس میں ایسا کیا کام ہوا کہ جس نے جو ہے وہ اس کے اندر 3.10 کے اندر اور ڈارٹ 3.0 کے اندر ایسی تبدیلی لیایا ہے سیکنڈلون نے کمیٹمنٹ کی تھی کہ ہم جو ہے وہ سٹیم لیس انٹیگریشن with web and other platform کریں گے جس لائک دیکس ٹاپ اور جو ہے وہ لینکس میک وغیرہ تو اب جس طرح سے ہمیں پتا ہے کہ گودشتہ جو فلیٹر کے ورزنز رہ چکے ہیں اس کے اندر web کی حوالے سے اسٹیبلیٹی تو آ چکی تھی لیکن پر بھی بہت سارے issues تھے کہ جس کے اندر جو ہے وہ web میں تھوڑی دشواریاں ہو رہی تھی کام کرنے میں تو اب زرازہ ہم یہ بھی چیز دیکھیں گے کہ ہم جو ہے وہ web میں ایسی کیا ایڈوانسمنٹ آئی ہے کہ اب سیم لیس انڈیگریشن ہو سکتی ہے web کے ساتھ flutter کے لیے اور ایم بیڈیڈ سسٹمز اور ایڈر پلیٹ فارمز کے لیے تھرڈلی جب ہم انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جب آرکیٹیکچر لیول پہ کام کریں گے اور اس سمووٹ اور ایزی آرکیٹیکچر اس کا ڈیزائن کریں گے چونکہ آپ کے کامپلیکس اپلیکیشنز کو بھی بہت زیادہ ایزیلی سپورٹ کرے گا تو اب اس کے اوپر بھی ہم ڈسکیشن کرنے والے ہیں کہ اس آرکیٹیکٹرال چینج کے اندر کیا چیز واقع ہوئی ہے اور لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ کہ انہوں نے کہا تھا کہ سب سے مین چیز کہ اگر ہماری اپلیکیشنز بنانی ہے تو اس میں ڈیولپر سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں تو ہم ڈیولپر کے لیے بہترین ایکسپریئنس اور فوکس جو ہے وہ کریٹ کریں گے کہ جس کے اندر جو ہے وہ وہ ایزیلی اپنی ڈیولپمنٹ کنٹینیو کر سکے تو اس ایڈیا کو بھی ہم دیکھیں گے کہ ہم انہوں نے ڈیولپر کے لیے سپیشلی کیا کام کیا ہے تو چلیں ہم جو ہے نا وہ توری سے کچھ پوائنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ایسی کیا چیزیں ہیں جو ہمیں شوق کرتی ہے اور ہمیں جو ہے وہ 3.10 ورژن پر فوری طور پر موو ہو جانا چاہیے آگے جانے سے پہلے میں میسر آناؤنسمنٹ سے وہ اپنے کے اپنے پاپلیکشن سرائے پاپلیکشن جو کہ انہوں نے دیزائن کرنے ہی کے اپنے اور جس کے اندر آپ وہ وائلیسلی ہو اپنی وہ اپنی اور فائلز ہیں ان کو شیئر کر سکتے ہیں میر بائی دوائیسز کے ساتھ تو یہ بالکل امیزنگ رہے گا اس کے بعد جو ہے وہ قول پلیکشنگ کے اوپر انہوں نے کچھ ایڈوانسمنٹ کی ہے اور اس میں اس تیٹسٹکس اور انالیسس کلاوڈ کی جو اپلیکیشن ہے جس لائک میں اگر گوگل پلے کنسول کی آپ کو نیو اپلیکیشن بھی دکھا دیتا ہوں پہلے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کے اندر یہ اس طرح کے گراف وغیرہ اور یہ چیزیں امبیٹ کی ہیں جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ سی چیز ہے آجا اس کے بعد گوگل کلاوڈ بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو گوگل کلاوڈ کی اپلیکیشن پہ انہوں نے ان کی مونٹرنگ کا سسٹم جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے جو کہ آپ کو اب ٹائم چیکس دے رہا ہوگا اور ریال ٹائم جو ہے وہ مونٹرنگ آپ کی جو جو سرویسز گوگل کلاوڈ کی چل لہی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں موبائل اپلیکیشن کے اندر تو یہ جو ہے وہ انہوں نے کمپلیٹلی اس کے ڈیٹیلز بھی جو ہے وہ ہم سے شیئر کر دی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے سب سے میجر جو اچھیومنٹ ابھی کی ہے وہ گوگل کلاس روم کے اوپر انہوں نے ویلے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم گوگل کلاس روم کی اپلیکیشن کو فلیٹر پر لائیں گے اور انہوں نے فلیٹر پر اس کو جو ہے وہ لے آئے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اس کے اندر کچھ اس طرح کی ریال ٹائم فیڈبیکس اور ریال ٹائم چینجز جو ہے وہ اسائیمنٹس وغیرہ اور سٹوئنٹس کی ایس اور ٹیچنگ کے ایس کے لیے انہوں نے ایڈ کیے ہیں جو ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ کام آنے والی ہے تو یہ اور یہ کچھ میجر سی چیزیں ہیں جو انہوں نے کی ہے جو ہے وہ اپنی جتنی بھی یہ 3.0 تک کی جو ہے وہ ڈاٹ اور 3.10 فلٹر تک کی جو ہے وہ اپ ڈیٹ سے اس کے اندر جو کہ ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ دینے والی اپ کمیگ ویگس کے اندر اچھا جی تو اب ہم بات کرتے ہیں ان چار پوائنٹس کے اوپر کہ اس لیے ریسپیک سے جو ہے وہ کیا کیا کام بھوک چکے ہیں گرافک کے ریسپیک سے اگر ہم بات کریں تو انہوں نے ایمپیلر نام کے جو ہے وہ ایک انجن ڈیزائن کیا ہے اور اس کو لاؤنچ کیا ہے جو کہ پہلے بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوا کرتا تھا جو ہم اگر انیبل کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے ورنہ مرضی تھی ہم نہ کریں لیکن اب انہوں نے آئیو ایس کے لیے اوپیشلی اس کو بائی ڈیفولٹ اس کا پارٹ بنا لیا ہے کہ ہم 3.10 کے ساتھ جب ایو ایس کے اپلیکیشن ڈیولپ کر رہے ہوں گے تو ایمپیلر گرافکس جو ہے وہ اس کے ساتھ خود ہی ایمبید ہو جائیں گے کیونکہ آپ کی اپلیکیشن کو فاسٹ سپیڈی اور جو ہے وہ جنگ فری بنائیں گے تو آپ کی جتنی بھی اینیمیشنز ہیں لائیو اینیمیشنز ہیں وہ اتنی سموت چل لی ہوں گی کہ آپ کو فیل ہی نہیں ہوگا کہ یہ فیلٹر اپلیکیشن ہے یا نیٹیو اپلیکیشن ہے اور یہی ایمپیلر جو انجن ہے وہ بہت جلد انڈرویڈ اور باقی پلیٹ فارم پہ بھی ایمبید ہونے والا ہے اب اگر ہم انٹیگریشن فور ویب کی بات کریں تو اس کے اندر فیلٹر اور گوگل ٹیم نے کام کیا وہ بہت سادہ امیزنگ ہے کہ اب آپ جو ہے وہ ہماری جو نیو ٹیکنالوجیز ہے جس میں آپ کی کینوز کٹ ہے یا ویب اسمبلی ہے یہی ٹیکنالوجیز جو ہے وہ فیلٹر نے اپنے ایس ڈیو کے کے ساتھ ایمبیٹ کر دی ہے جس سے فائدہ یہ ہونے والا ہے کہ آپ کی ویب اپلیکیشن بہت ہی زیادہ سموث ہونے والی ہے اور اس کا لوڈ ٹائم جو ہے وہ بہت ہی زیادہ منیمائز ہونے والا ہے چونکہ اب جو ہے وہ اس کا لوڈ ٹائم اور آپ کی جو انٹریکشن ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ سیم لیس ہو جائے گی اور بہت ہی فوری ایک موبائل اپلیکیشن کی طرح ہو جائے گی جو کے پہلے ایک طرح سے ہمیں تھوڑا سا لیک نظر آتا تھا اگر اس کے علاوہ ہم بچہ بات کریں تو اس نے اپنی جو سپورٹ براوزر کے ساتھ ہے جو بھی ڈیفرینٹ براوزر اور سپیشلی کرومیم جو براوزر ہیں ان کے ساتھ جو اس نے اپنی اپنے آپ کو سنگ کیا ہے وہ بہت ہی زیادہ ایڈوانس کر اور یہ تقریباً فورٹی پرسن فورٹی سیون پرسنٹ تک فاسٹر ہو چکا ہے تو جو یہ سارا کینوز کٹ ایڈ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے اور جو کینوز کٹ جو ہے وہ پہلے نہیں تھی تو جو ایک طرح سے اگر ہم مثال ایک ٹو پوائنٹ سیون ایم بی تک اگر ایک اسپیس لیا کرتے تھے تو وہ تقریباً ہافتک 1.7 ایم بی تک آ چکی ہے تو یہی چیز ہے کہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ کم اسپیس کے اندر کم میموری کے اندر کنزمشن لیتے ہوئے اس کا لوٹ ٹائم کافی کم ہو چکا ہے اور وہ آپ کی ویب اپلیکیشن کو مور فاسٹر اور مور جو ہے وہ ایزئر بنانے والی ہے اچھا اور اگر ہم بات کریں اس کے آئیکن لیول کی اور اس کے ایسٹ لیول کی چیزوں کی تو اس میں انہوں نے تقریباً 100 ایکس تک جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ایفیشنٹ کیا ہے جو بھی آپ کی ویب ایسٹس ہوں گے یا ویب آئیکنز ہوں گے وہ بھی آپ کی بہت زیادہ سموث ہونے والے ہیں اور سب سے مزے کی چیز سب سے مزے کی چیز یہ ہے کہ اب آپ فلٹر کو انلائن ایمبیٹ کر سکتے ہیں اپنی ایشٹی ایمل کے ساتھ جس طرح سے ہم سی ایسس میں کرتے ہیں تو اب وہی چیز کے ہماری جو کمپلیکس ایویل کی ویب اپلیکیشن ہونے والی ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہم جس طرح سے پڑے گا اور پھر جا کے وہ ہم اس میں ایشٹی ایمل کا کام کرسکے آسانی ہے بلکہ اب ہم ایشٹی ایمل کے ساتھ درمیان میں ایک سرٹن پارٹ میں صرف فلٹر استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی بہت بری اچھی ایومنٹ ہے جو ہمیں فلٹر 3.10 میں ملنے والی ہے اب اگر ہم ڈیولپر ریسپیکٹ سے اگر بات کریں تو اب ڈیولپرز زرا سا تیار ہو جائیں کہ بہت مزے کی چیز آنے والی ہے وہ یہ کہ سب سے پہلی بات کہ اب ڈیولپرز 3.0 100% نل سیفٹی پہ آ چکا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جب ہم ڈیولپر نل سیفٹی کے ساتھ کام کرتے تھے تو اس میں ہماری چوئس ہوتی تھی کہ ہم نل سیفٹی کو آن کرنا چاہیں یا آف کرنا چاہیں ہم کر سکتے تھے اور دوسری بات سم تائم ایسا ہوتا تھا کہ ڈیبگ موڈ کے اندر ہماری اپلیکیشن بہترین چلتی تھی لیکن رن ٹائم کے اندر وہ نل سیفٹی پہ پھڑ جایا کرتی تھی تو اب مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہماری 100% نل سیفٹی پہ ڈاٹ آ چکی ہے تو اب آپ پہلی بات without نل سیفٹی اپلیکیشن رن ہی نہیں کر سکتے اور سیکنڈلی تو سب سے مزے کی چیز جو مجھے لگ رہی ہے وہ آئی ہے ڈاٹ 3.0 کے اندر وہ آئی ہے کہ اب ہم ملٹیپل جو ہے وہ ریٹن ٹائپس کے ساتھ بھی کام کر سکتے یعنی اکسر ہو بشتر ہمارے فنکشنز ہوا کرتے تھے یا ہمارے ڈیفرنٹ جگہوں پہ ہمیں ایسی چیز چاہیی ہوتی تھی کہ ہمیں ملٹیپل چیزے اٹھا ٹائم پاس کروانی ہے ٹھیک ہے تو اب اگر یا تو ایک فنکشن ہے جس کو ہمیں دو تین چیزے تین چیزے ہمیں ریٹن کروانی ہے تو یہاں تو ہمیں اس کے لئے کوئی الگ سے موڈل بنانا پڑ جاتا تھا یا لیسٹ یا میپ کتھر ہمیں ریٹن کروانا پڑتا تھا لیکن اب آپ کو ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ سمپل وے کے اندر اپنی جو بھی فنکشن ہے اس سے ملٹیپل ویلوز کو ریٹن کروا سکتے اٹھا ٹائم اور وہ ہی ملٹیپل ویلو آپ کیچ کر سکتے اور اس کو اس کو استعمال کر سکتے جس لیک آپ پہ دیکھ سکتے ہمارا فنکشن سیم اس ہی پیٹن پہ ہے جس بس ہم نے کیا کیا ریٹن کے اندر ہمیں جب بھی ملٹیپل ویلوز ریٹن کرنے ملٹیپل ویلوز دے دیں گے جو ہمارے ریٹن ٹائپ ہوگی وہ بھی ایک سمال بریکٹ کے اندر جتنی ہمارے ریٹن ٹائپ ہیں یعنی جتنی بھی ویلوز ریٹن کروانی انکی ویلوز ریٹن دیں گے سمپل جب ہم اسے کیچ کر رہے ہوں گے فنکشن کو کال کر رہے ہوں گے وہ اسی طرح سے جتنی ویلوز ہوگی اتنی ویلوز ویلوز ریٹن کر کے ایت سمی پوائن پوائن سپریٹ اور پھر اس کو استعمال کر سکتے بہت زیادہ چیز ہے جو ہمارے بہت ساری ایفرٹس کو بچا سکتی ہے ان فیوچر تو اسے ضرور آپ لوگ try کریں اور یہ میں جنس طرح ڈارٹ پیڈ 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 تو ڈارٹ پیڈ بھی ہمارا 3.10 ڈارٹ 3.0 supported ہے تو آپ وہاں پر ڈارٹ سکتے ہیں آچھا جی اور آسٹ کے ساتھ ہمیں بہت سارے ڈارٹ اسے کے ساتھ کھلنے کے لئے اب جو فلٹر ٹیم نے کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ہماری کلاس کو ڈیفرین موڈیفیر کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ڈیفرین موڈیفیر جس کے مطابق ہم اپنی کلاس کو اور اور سکیور اور جو امپلی سیٹ اور جو ایدوانس کر سکتے ہیں اور جس سے ہم سرٹن ٹاسک لے سکتے ہیں جس لیک انتر فیس بیس فی فی سی لگر موڈیفیر کلیفیر 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 جس کے ڈیفرین بینیفیٹس جس لیک آپ انتر فی ایسی کلیس nay اپنی ایسی کلیفیر آؤٹسائیڈ نا ہو تو آپ اس کو فائنل کلاس کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی امیزنگ سے ہمارے پاس فیچرز آگئے ہیں جس کو ہمیں فوری طور پر ایڈاپ کل لینا چاہیے اور ابھی ہمیں اس پر اپ ڈیٹ کر لینا چاہیے تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کو آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں میں کچھ آرٹیکلز وغیرہ بھی دسکرپشن میں شیئر کر رہا ہوں اور یہ یو آرز بھی شیئر کر رہا ہوں آپ اسے ایکسپلور کریں اور keep learning and keep watching امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اپنا خیال لگیں اللہ حافظ